ناظرین حال ہی میں امران حان صاحب کا اڈیالا جیل سے ایک بیان سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران حان نے راول پینڈی میں احتجاج حتم کرنے پر پی ٹی آئی کی عادت پر شدید برہمی کا اظہار کیا اڈیالا جیل میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے گفتگو کے دوران امران حان صاحب نے سوال کیا کہ احتجاج موہر کرنے کا فیصلہ کس کا تھا جس پر آزم سواتی نے انہیں بتایا کہ چیئرمن بریسٹر گوہر نے احتجاج موہر کرنے کی کال دی تھی اس بات کے بعد امران حان صاحب شدید غصہ ہوئے اور بریسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمن کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا آزم سواتی نے اس معاملے پر امران حان صاحب کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا احتجاج بڑا ہی زبردست تھا لوگوں نے مضاحمت کی اور شام تک لڑتے رہے اس پر ہان صاحب نے سوال کیا کہ اگر احتجاج کامیاب تھا تو موہر کیوں کر دیا گیا آزم سواتی کا جواب سنکر امران حان نے حکم دیا کہ بریسٹر گوہر بزدل آدمی ہیں اسے فارق کر دیا جائے دورانے بریفنگ امران حان صاحب نے آزم سواتی پر بھی غصے کا اظہار کیا اور کہا کیا آپ کو یہاں پر صفائیاں دینے کے لیے بھیجا گیا ہے بانیے پی ٹی آئی نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ اگلے جمعے کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دیں حان صاحب نے کہا چاہے جو مرضی ہو جائے دو دن لگیں لیکن ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے امران حان صاحب نے کہا کہ اگر علی امین گنڈاپور لیاقت باغ پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا میرے اور عوام کے درمیان کوئی غضت فہمی نہیں ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے قیادت اپنا فیصلہ کر لے